بابر آزم کے بارے میں کنٹروورسیز تو چلتی رہتی ہیں اور میڈیا جو ہے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہتا پرسوں کی بات ہے بابر آزم کارڈ ریپ میں باہر کسی کام سے نکلے ہیں اور اگر آپ وہ ویڈیو دیکھو یہ میں آپ کو ساتھ میں دکھاتا بھی ہوں تھوڑی سی ویڈیو کا چنک دکھاؤں گا اور اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں کہ بابر آزم کتنی جلدی میں ہے ٹھیک ہے پھر انہوں نے فینس کو بولا کہ آپ تھوڑا پیچھے ہو جائیں اور وہ لگ بھی رہا ہے ان کے وہ کسی کام میں جلدی میں ہیں ظاہر ایسا ہو مجبوریاں ہو سکتی ہیں انہوں نے فینس کو روکا ہے پھر انہوں نے فینس کو یہ بولا کہ دو منٹ دے دو جب انہوں نے دو منٹ کا بولا ہے پھر بھی فینس سیلفی وغیرہ کے لیے چڑھ گئے ہیں اور آگے چل کے اس ویڈیو میں یہ ہوتا ہے کہ فینس نا ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار اب تم نے ویڈیو بنانا شروع کر دی ہے تو اس سے میں تھوڑی سی بات کو اس کو کانٹینیو کروں گا کہ پبلک سیلیبرٹیز جتنی بھی ہوتی ہیں چاہے وہ آپ ہوں چاہے وہ بابر آزم ہوں چاہے دنیا کا کوئی بھی پلیئر ہو اور یہ کنٹروورسیز ہر پلیئر کے ساتھ چلتی رہتی ہیں ویرات کولی کو دیکھ لیں کرسٹیانو رونالڈو کو دیکھ لیں ان کی کافی ساری ویڈیوز ہوتی ہیں میسی کو دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ جو بڑے بڑے نام دنیا کرکٹ اور فوٹبال کے ہیں جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کے بارے میں بڑی کنٹروورسیز چلتی رہتی ہیں کہ جی اپنے فینس کو یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک پرسنل سپیس ایک ذاتی مدار کسی چیز کا نام ہے اور اس ذاتی مدار سے باہر آپ ان کی سپیس میں نہیں جا سکتے اگر آپ ان کی سپیس میں جائیں گے تو ظاہر ہے آپ کو بھی برا لگے گا اگر آپ رہا چل رہے ہو اور آپ کی کوئی ویڈیو بنانا شروع کر دے یا آپ کی کوئی تصویر بنانا شروع کر دے تو آپ کو بھی چیزوں کا فیل ہوگا کہ یہ غلط کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تو اسی طرح جو سیلیبرٹیز ہوتی ہیں جتنے بھی کرکٹرز ہوتے ہیں جتنے بھی فوٹبالرز ہوتے ہیں یا کوئی بھی شعبہ عام و خاص اور اس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کا تھوڑا سا نام ہوتا ہے اگر آپ ان کی پرسنل سپیس کو بریچ کرو گے ذاتی مدار کو بریچ کرو گے توڑو گے تو ظاہر ہے انہیں برا لگتا ہے آپ اس ویڈیو میں آپ نے جیسے دیکھا ہے کہ وہ بڑی جلدی میں تھے اور پاکستانی میڈیا جو ہے اس چیز کو بڑا بڑا چڑھا کے پیش کر رہے اور یہ کہہ رہے کہ بابر آزم نے روٹ بیہیو کیا حالانکہ انہوں نے پہلے اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں اور تھنڈے دماغ سے دیکھیں بابر آزم کے بگز میں نہ دیکھیں تو آپ کو یہ فیل ہوگا کہ بابر آزم نے پہلے دو بار ایکسکیوز کیا ہے انہوں نے کہا آپ سائٹ پر رکھ جائیں میں آپ کے ساتھ تصویر بنوا لیتا ہوں انہوں نے کوئی منع نہیں کیا اور وہ جتنی جلدی میں لگ رہے تھے ظاہر ہے وہ کسی ان کا کوئی کام ہوگا یا سو مسائل ہوتے ہیں انسان کے تو یہ ساری کہانی ہے اور اس کو میڈیا اور سوشل میڈیا پر اتنی ہائپ دی جا رہی ہے تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا جائے کہ اگر آپ کی کوئی ویڈیو بنائے تو لالے کی جان آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ کسی جلدی میں ہوں اور آپ ایک اپنے آپ کو سلیبرٹی کی جگہ پر رکھ کے دیکھیں تو پھر آپ کو کیسا محسوس ہوگا یہ آپ اپنی گریبان میں جان کے خود فیصلہ کر لیں کیونکہ میڈیا اور سوشل میڈیا تو آپ کو گمراہ کرتا ہی رہے گا مگر میرا گام تھا آپ کو تھوڑا سا اس چیز کے بارے میں بتانا اور اسی طرح دیکھتے رہو اور سپورٹ کرتے رہو اور فیلال یہاں سے ہو لو